پاکستان not only means freedom and independence but the muslim ideology which has to preserve where یہ قائد عاظم کے الفاظ ہیں اور قائد عاظم کے ان الفاظ سے یہ نالہ تخلیق ہوا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد میں مار سے مجھولی آیا کہ اللہ کے رسول پر جب دین مکمل ہوا تھا تب یہ طبقے نہیں تھے تب جو غلام کہلاتے تھے انہوں نے اس معاشرے سے بغاوت کی تھی اور اس معاشرے سے بغاوت کر کے اللہ کی توحید پہ ایمان کامل کیا تھا آج ہمیں ضرورت ہے پھر اسی آزان کی اور اسی بغاوت کی کہ جو ان لوگوں نے معاشرے سے بغاوت کی تھی آج ہمیں بھی اسی معاشرے سے بغاوت کرنی ہے آج ہمیں جو اس غلامی میں مبتلا کیا گیا وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے ایک وعدہ کیا تھا ہم نے اللہ کے دین سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے الہ اللہ علمین ہمارے اوپر دو سامراج مسلط ہو گئے ایک برطانوی سامراج اور دوسرا ہندو سامراج ہمیں ان کی غلامی سے نجاز عطا فرما ہم تیرے دین کی حفاظت کریں گے ہمیں ایک خطہ سرزمین عطا فرما اور جب میرے اور آپ کے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے جب یہ جد و جہد کی یہ سرزمین یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے ان کا نعرہ کیا تھا اللہ کے دین سے ان کا یہ آزم تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا پاکستان کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ہمیں اس سرزمین پاکستان کے ساتھ ہمیں خدا کے اس تحفے کے ساتھ ہمیں ایک ولی کے ایک عارف کے ایک کلندر کے ایک درویش کے اس خواب کے ساتھ ہمیں پورا پورا اپنا عہد وفاداری میں بانا ہے اور وہ عہد وفاداری کرنا ہے اور تیفری بات کہ ہمیں وہ لوگ جو اس نظریہ کے خاطر نظریہ پاکستان کے لیے نظریہ توحید اور رسالت کے لیے آج تک قربانیوں دیتے آ رہے ہیں ہمیں ان کی آواز کو اپنی آواز سمجھنا ہے اور اپنی آواز کو ان کی آواز بنانا ہے